اسلام علیکم شاہ صاحب وعلیکم السلام شاہ صاحب کیا بات ہے ناراض ناراض دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے ہم ناراض نہیں ہیں مگر اب جو کہہ دیا وہ کہہ دیا ہم آپ کے اس مچمے میں اب بالکل نہیں بیٹھیں گے پہلے جو جہاں بیٹھے وہاں پہ جو گفتوں ینید ہوئی وہ ساری ہم ریپورٹ جمع کروائیں گے کوٹ میں اس کے بعد دیکھیں گے کہ بیٹھ رہے یا نہیں بس شاہ صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ تو بیٹھیں آپ کے ساتھ کیوں بیٹھیں آپ ہمارے فست کزن ہیں میرا تعلق ملتان سے ہے بھائی آپ کا تعلق بے شک ملتان سے ہو اسبغستان سے ہو تاجکستان سے ہو ترکمانستان سے ہو ہم کسی سے بھی اب بات نہیں کریں جب تک ہماری مذاکرات کی بیل منڈے نہیں چڑے گی ہم اب کسی سے بات نہیں کریں شاہ صاحب آپ عوام سے اتنا دور ہو گئے ہیں اتنی دوری اچھی نہیں ہے دوریاں وے دوریاں او دوریاں وے دوریاں ایک پاسے مذاکرات دو جے پاسے مجبوریاں دوریاں وے دوریاں ایسا کچھ مت کہیے کہ ہمارے آنسوں دکھلا آئیں شاہ جی ترشیف رکھے ہیں بھائی ترشیف ہم یہاں رکھیں اے وہاں یہ ہم وہاں نہیں ترشیف رکھیں کیوں؟ چونکہ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہم کہیں کسی کرسی پہ نہیں بیٹھیں گے آجے ٹھیک ہے شاہ جی یہی بیٹھئے لیکن مذاکرات کے بارے میں تو کچھ بتائیے ماملہ کہا تک پہنچا؟ فرید صاحب ویسے تو ابھی سلسلہ ہائے گفت تو شنید جاری ہے لیکن گفت سے زیادہ شنید کے معاملات معاملات کو خراب کر رہے ہیں اچھا شنید ہے کہ خواجہ عاصف احسن اقبال جعوید لطیف تائپ لوگ ماحول کو پیچیدہ کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ ہم نے بڑے کھلے دل سے مذاکرات کی میز پہ بیٹھنا گوارہ کیا اور سچ پوچھیں تو کئی موضوعات پہ اتفاق رائے سے بات آگے بڑھنا بھی شروع ہو گئی تھی مگر یہ جو دو تین شدنیاں ہیں ان کی وجہ سے اتفاق رائے بھی خطرے میں پڑھ کے آئے مسئلہ اتفاق رائے کن کن باتوں پہ ہوا شاہ صاحب بھئی کئی بڑی اہم باتوں پہ اتفاق رائے ہوا مسئلہ انہوں نے کہا کہ بسکٹ چاکلیٹ کی جگہ کریم بالے ہوں تو زیادہ موضوع ہیں ہم چاکلیٹ کے موقف سے فوراں دستبردار ہو گئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وحید مراب کے بعد شاہ محمود کو ہی چاکلیٹ سیاستدان کہہ کے بلایا جاؤں ہمارے تمام زیزو اکارب ہمیں چاکلیٹ ہیرو کہہ کے پکار تھے لیکن وسیط اور مفاد میں ہم یک جنبش لب کریم بالے بسکٹ پہ رضا مند ہوئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی بسکٹ کھول کے کریم چاٹنا بھی چاہے تو ہمیں چندہ اعتراض نہیں آئے 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 ہاں البتہ کریم چاٹ کر بسکٹ واپس نہ رکھا جائے شاہ جی مذاقرات ہو رہے کہ کوئی چاہ پالٹی ہو رہی ہے جب مذاقرات ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ انتہائی اہم معاملات ہوتے ہیں آپ کیا جانے غوری کیا جانے چاکلیٹ دا سوال شاہ صاحب اور کن باتوں پر اتفاق ہوا بھائی ہی انہوں نے کہا کہ چاہے سٹرونگ ہونی چاہیے ڈبل پتی مار کے ہم نے اتفاق کیا برنہ ہم تو دودھ پتی کے شہدہ ہیں اس طرح ہم نے اس مشکل عمر پہ بھی تفاق رائے کو اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ اے سی کو چھبیس پہ رکھ کے چلایا جائے ہرید ہم نے اپنے باتے پہ پسینے کے ٹم ٹماتے ہوئے کتروں کو نظر انداز کرتے ہوئے چھبیس پہ سر تسلیم میں خم کیا کیا کہنے شاہ جی اس سے زیادہ ہم کیا لچک دکھاتے بھائی اتنی لچک تو سپریگ والے میٹرس میں بھی نہیں ہوتی اتنی لچک تو ہیئر بینڈ والے رابڑ میں نہیں ہوتی بلکہ اتنی لچک تو آئیٹم سونگ کرنے والی لڑکی کی کمر میں بھی نہیں ہوتی شاہ جی کیا کہنے اچھا شاہ جی پی ڈی ایم کی طرف سے اگر جعوید لطیف، خاجہ آصف، مولانا فضل الرحمان یہ اگر مذاکرات کے حامی نہیں ہیں تو آپ کی طرف سے بھی تو عمران خان صاحب کے بیانات کچھ حوصلہ افضا نہیں ہیں دیکھئے دیکھئے بات وہ کیجئے جو کرنے والی ہے دیکھئے ہم قوم کو ہیجانی کیفیت سے نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے عمران خان نے ہمیں مکمل منڈٹ دیا ہے یہ تو امی کا بھی ڈپریشن ہے جو وہ اگل دیتے ہیں کیونکہ بظاہر یہ آثار نمائع ہیں کہ اہلیانے پی ڈی ایم مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور یہ بات بھی کہے گاہے محسوس کی کہ مذاکرات میں جہاں بھی کوئی اہم موڑاتا ہے تو مذاکراتی ٹیم میں سے کسی کی چیچی کھڑی ہو جاتی ہے گوٹ کے واشوم میں چلا جاتا ہے اسی طرح فرید مذاکرات کے دوران ہمیں محسوس ہوا دعویٰ نہیں کرتے شک بھی نہیں کرتے مگر محسوس ہوا کہ ایک ممبر جو ہمارا محالف تھا ایک ممبر موبائل پہ پب جی گیم کھیل رہا تھا اب ہم اس فرد کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں شاہزام اس کا نام بتاتے ہیں جو پب جی کھیل رہا تھا دیکھئے نام ہم اس لیے نہیں بتانا چاہتے کہ ہمیں سو فیصدی یقین نہیں ہے لیکن اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کے وہ جو بار بار الفاظ کہے جا رہے تھے اس کے موں سے جو نکل رہے تھے یہ چیز رومارا ان الفاظ سے شک کے احساس کو تقویت ضرور ملی ان الفاظ سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ پب جی کھیل رہا تھا شاہدی آپ چند دنوں میں مذاکرات سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں یہ ہمارے چینل پہ تو واسے چودری اور افتقار تھا کر کئی سالوں سے مذاکرات کر رہے ہیں بلکل آپ کا کیا خیال ہے ہم بھی وہاں اپنے مذاکرات میں جھکتو جھکتی ہو جائیں اور تھاکر کی طرح ہم بھی یہ زیترنوں شروع کر رہے ہیں عجیب بات کر رہے ہیں آپ شاہزام کوئی خیال کر رہی ہے کیا کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ یہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آپ کا مذاکرات میں لڈو والا سانپ ہے وہ ایسے کرتا ہے عجیب چھوڑے ان باتوں کو شاہد صاحب یہ بتائیں آپ کہتے ہیں ان کا ایجنڈا ذاتی ہے آپ کا ایجنڈا قومی ہے بلکل بلکل اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجٹ بجٹ کا راگل آپ رہے ہیں اصل میں یہ غیر فطری بجٹ دے کر ہمارے راستے میں بارودی سرنگیں بچھانا چاہتے ہیں اور اپنے ذاتی بفات کے لیے الیکشن بجٹ سے پہلے پیش کرنے کا سوچ رہے ہیں مگر یہ بات تو نون لیگ بھی کہتی رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کی آخری جو بجٹ دیا اس میں ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائیں ہن سرنگ نسرنگ لڑے تے وشکننو چلے دیکھیں ہم شریف لوگ ہیں ہماری سرنگیں جو ہیں وہ سلی ہے اس میں سے صرف پھوس کی آواز آئے گی وہ بھی ان کا طرح نکالنے کے لیے بھائی یہ تو باقاعدہ بجٹ پیش کر کے تھا تھا کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے شاہ صاحب کہ ڈیڈ لوگ تو وہیں کا وہیں ہے بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اگر ڈیڈ لوگ ہے تو اسے کسی طریقے سے ختم ہونا چاہیے اس کے لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ لاک ماسٹر کو آگے ہونا پڑی گا جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم مذاقرات کے لیے سنجیدہ ہیں ہم نے تو میٹنگ میں زہن میں آئی ہوئی اچھی سی اچھی جگت بھی موں سے نہیں نکالی کہ کہیں سنجیدہ مذاقرات میں لافٹر نہ آ جائے حالانکہ آزم نظیر تارر کو دیکھ کے ہمارے زہن میں ایک جگت آئی تھی کہ اس طرح دے چودری فانکشن دے اخیر تے ڈانسر نل رٹہ ڈال لیندے نے تاکہ ڈانسر دی پیمنٹ مار لیند اگر ہم نے وہ جگت نہیں کی صرف اس لیے کہ مذاقرات کی سنجیدگی کہیں مجرور نہ ہو لیکن فرید یہ اچھا ترزے عمل نہیں دکھا رہے اب ترکھئے چودری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جو کچھ کیا گیا اس کے بعد صاف دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مذاقرات کی جگہ مکالات پہ عمل پیرا ہے مکالات ہم آخر کتنے مکے اور کتنی لاتیں کھاتے جائیں گے لگر شاہ صاحب وفاق نے تو اس سارے معاملے سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا ہے بھائی اچھی لا علمی ہے یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے آگے شاہدی آگے لی آگے لی آگے شکر ہے میں معافی چاہتا ہوں نہیں بھائی آپ خود ہی بیٹھئے اس سی پر شاہدی صاحب سوکر دے کر آئیے شیب لے کر آئیے آپ نے ساری باتیں بیٹھے بیٹھے یہاں کر دی ادھر ہی آجے ادھے بھی بہن ہے ادھے بھی بہن آئے نہیں آئیے انجویہ سے آج کل تھڑیاں تے ہی آہاں شاہدی دنوں سے تھڑے تو بیٹھے دیں نون نہیں کرنا نہ کر دیں پہلے بتا ہو آپ لوگوں نے ادھر شو کیوں شروع کیا اگر اس طرح کا گھر اس محلے میں ہے تو آپ کو یہ محلہ فوراں چھوڑ دینا چاہیے شاہدی فکر نہ کرو باقی سارے کار پی ٹی آئی دیں یہ ہوئی دو باپ جو جو اصل ہے حقیقت وہ بتا یہ اور شاہدی اس کار دیجر ہوا آمد یہ نے تو بتاؤ تو سہی گوہم کرسی کے دل دادا نہیں صرف عوامی خدمت کے قائل ہے مگر جو محلے کے حالات ہیں اس وقت کرسی بہت ضروری ہے اچھا شاہدی صاحب پھر یہ تو بتائیں کہ پنجاب میں چودہ بھائی کو انتخابات ہو رہے ہیں فریب ان حکمرانوں کی نیت اور حرکات دیکھ کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نے تو خود ایک انتہائی اہم آدمی سے پوچھا کہ یہ تو بتا دیجئے الیکشن کب ہو رہے ہیں وہ کہنے لگے گڑی تو مگا لے تیل میں پوانیاں یہ میں تیرے کول رمان تم میں راضی رہنیاں نگستم تیل میں پوانیاں گڑی تو کل رہا ہے